پہلے تو بات یہ ہے کہ اب اس کے خودی کے پسے منظر میں جاتے ہیں کہ جیسے برسگیر کے مسلمانوں کے قومی شہر حالی تھے اور وہ انہوں نے مرسیہ بھی لکھا کہ امت پہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ اسلام کو کوئی گرنا دیکھے کوئی حد سے زیادہ ہے تو اس سارے میں جو چیزیں ہیں تو اس وقت دیکھے کہ علامہ اقبال جو درس دے رہے ہیں کہ سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا زیادہ لیا جائے گا تو اسے اتام دنیا کی امامت کا تو اس طرح علامہ اقبال خودی کا جو ہے نا مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو ہے نگہ نگہ بلان سخن بالنواز جان پر سوز یہی ہے رخت سفر میرے کاربان کے لیے تو اصل میں مسلمانوں کو وہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر چلنا ہے اقبال کہتے ہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرپرازی اسی لیے میں مسلمان اسی لیے میں نمازی تیرے ازاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پبندی وہاں جینے کی پبندی یہ صورتحال اس وقت ہوتا ہے جب بندہ آپ کو پہچان لیتا ہے میری زندگی کا دنیا پہ آنے کا مقصد کیا ہے جب اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے تو ہمیں اس ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو اس طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمان کو اپنے اندر سلاحیت کو اپنے دنیا پہ آنے کے مقصد کو جو ہے سمجھنا چلیے کہ مسلمان اور علامہ اقبال نے اس وقت جو اگر انہوں نے سوفی اور ملہ کے اوپر جو تنقید کی ہے اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے مسلمان برسکیر کی قوم جو ہے گم میں پریشانی میں غلامی میں مرتلاء ہے اور جو علماء حضرات اور سوفی حضرات ہیں وہ جو ہے مطریسے میں اور خانگاہوں میں بیٹ کے پاس تسمیہ پھیل رہے ہیں یا سارا کچھ تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ اٹھ کے رسم شبیری ادا کر تو وہ کہتے ہیں علامہ اقبال خودی کے بارے میں کہتے ہیں کہ مست رکھو انہیں ذکرو فکرو صبح گاہی میں پختہ تر کر دو انہیں مزاج خانگاہی میں اقبال بات نہ کر یہاں علم خودی کی موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات بہتر ہے کہ ان شیروں کو ستادے رمی آگو باقی نہ رہے شیر کیا شیری کا فسانہ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند اور تقدیر مسائل کا بناتے ہیں بہانہ ایک لورد فرنگی نے کہا اپنے پیسر سے منظر کو طلب کر کے تیری آنکھ نہ ہوتے سینے میں رہے راز ملکانہ تو بہتر کرتے نہیں محکوم کو تیگوں سے کبھی زیر تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدر چاہے اسے پھر تاثیر میں اکسیر سے پھر کر ہے یہ تیزاب سونے کا حمالہ ہو تو مچھی کا ہے دیر یہ دیکھیں علامہ اقبال نے کہا جو بھی یورپ میں جاتا ہے تعلیم اصل کا نرگے آ کے جو ہے نا بس کوئی نہ کوئی وہ اُلتر سے لیڈی کو لے آتا ہے برسگیر میں اس کے ساتھ زندگی گزار دیتا ہے تو وہ انگریزوں نے ایک فسطم ایسا کیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر اس طرح کی تعلیم پیدا کرتے ہیں بس آپ نے جہاد نہیں کرنا آپ نے اسلام کی بات نہیں کرنی تو لامہ اقبال مسلمانوں کو جاگر کرتے ہیں کہ اتنا بڑا مسلمان حمالہ جتنا بڑا ہے لیکن جس طرح کی اس کو تعلیم دی جا رہی ہے نا وہ تو ایک مٹی کا دیر اس طرح علامہ نے مسلمانوں کو جنجورہ پہلے برسگیر کے مسلمانوں کو جنجورہ پھر امت مسلمان کی بات کی تو اس طرح علامہ قومی شاعر کے بعد ملی شاعر بنے اور اس کے بعد آفاقی شاعر بنے جیسے کہ میں بھی آئے مسلینی سے ملاقات کی اس کے بعد برقصہ جو ہے فرانس میں کلاس پر ہے اس کے ساتھ جو ملاقات نیتش کے شاعری کا جواب دیا اس طرح علامہ کی میں بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ ایسے نہیں ہے کہ صرف ان کے میں تھوڑی سی دینی تلیم اور بی ایچڈی ان کا پی ایچ ڈی کر کے وقالت کر کے انہوں نے تمام قرآن پاک کو سمجھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فضان کے ساتھ شاملی حال اولیاء اکرام اہل بیت سے محبت یہ سارا کچھ مسلم مفقرین جو ہیں ابن حربی مولانا رومی غزالی اور دیگر جو ہیں اس کے بعد دوسرے جو بھی مفقرین جو ہیں آئنسٹائن ہو گیا افلاتون ارستو ان سب کو پڑھ کے تو اس علامہ نے پھر اپنا امت مسلمہ کی بیماری کو پہلے نشان دی کی پھر اس کے بعد اس بیماری کا حال دیا اور حال یہ ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے داہر اس میں محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے دیکھیں اقبال اپنے قرآن پاک کی قرآن پاک کو ایک سائیڈ پہ رکھتے ہیں ادھر سے اس کی تشریح ہے کہ اپنے شاعری میں اس کو سمو دیتے ہیں یہ دیکھیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے دیکھیں کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جس نے جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اب اسے محبت کا وہ کہلے نبی کریم صلی اللہ کے قائد کریں اور پھر رب کی ذات ان سے محبت کرے گی لوگ کلم ہر چیز مسلمان کے ہاتھ میں ہوگی اپنی تقدیر بھی لکھ لے جو مرضی کر لے اس طرح لامہ اقبال خود ہی کا بیغام دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ لامہ اقبال کو صرف شاعر نہ سمجھا جائے انہوں نے جو اتنی بڑی تصانیف ریکنسٹرکشن آف اسلام خطبات لکھے ہیں یقین جانے یورپ کے فلاسپر کے پوری دنیا کہتے ہیں کہ اتنا بڑا غلامی اور پستی میں جو قوم رہ رہی ہے اس میں ایک بندہ اٹھا ہے تو اس نے اتنا کچھ جو لکھ دی ہے اور پھر دیکھیں مقابلہ یورپ کے مفقرین کو ان کی انگلیش زبان میں ان کی زبان میں دیکھے کتنا بڑا ہمارے علماء اقرام میں میرے سر کے تاج ہیں لیکن دیکھیں کہ انہوں نے تو ہمیں رکھا ہے بات ٹھیک ہے تو ہم نے انگلیش نے پڑھنی دوسری زبان نہیں ہم کس طرح اپنے دین کو پیچ کرتے ہیں تو یہ الیدہ موضوع ہے لیکن بھارہل میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ علامہ اقبال کے علماء اقتصاد اگر آپ پڑھیں نا تو میرے خیال کہ مجھ سے تو زیادہ یہ الحمدللہ صاحب کا نالج ہے تو پتا چلتا ہے کہ معاشیت کے بارے میں اتنی دیر پہلے اس مندے نے اتنی بڑی کتاب لکھ دی ہے تو اس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں اللہ اس کی بخشیش ہی نہ کرے جو مجھے شاعر سمجھتا ہے وہ شاعر بھی تھے اور حقیم العمت بھی اور تسانیش بھی دو لکھی انہوں نے خطبات دیئے تو اس طرح اور سب سے بڑی بات مسلم لیڈ کو سٹینڈ کیا انگلستان میں جا کے انہوں نے کہا کہ چاہو پاکستان بنانا ہے تو کہتے ہیں یہ قوم تو اتنی پستی میں مروبیت میں مبتلا ہے کہ جس سے جو بات کروں اپنی حصیت سے جا کے کمیشنر اور بڑے سیاستدان کو بتا دیتے ہیں یہ قوم تو راز فالچ کر دیتے ہیں آپ کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتا دی ہے کہ پاکستان بننا ہے تو آپ کو قوم سی ٹینش ہے وہ اٹھ کے جو ہے رسگیر میں آگے ہیں تو اس طرح علامہ اقبال دیکھے کہ ایک ایک شخصیت ایک بندہ کتنے کام کر رہے ہیں کشمیر میں ظلم جو ہو رہا ہے ادھر جا کل کشمیر کانفرنس اس کا صدارت کر رہے ہیں ادھر جوش کشمیروں کے ہاتھوں میں چندہ کٹھا کر رہے ہیں اس ٹائم بیج رہے ہیں اور قادیانیوں کے خلاق کشمیری کانفرنس جو تھی نا وہ اس کے صدر تھے قادیانی اس کو ہٹا گئے وہ سارا کچھ اس کے پاس ہے منظر میں مجلس احرار بھی تھی سارا کچھ تو یہ چیزیں اقبال اپنے گھر کا بھی سوچ رہے ہیں فکر مواش بھی ساتھ ساتھ چال رہی ہے اس کے ساتھ دیکھیں بطالت بھی چال رہی ہے قرآن پاک کا سارے کام اور قوم کو بیداری بھی دے رہے ہیں اس لیے محض علامہ اقبال کو ایک شاعر سمجھ لینا ہے یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی وہ ہمارے اسلام میں ہمارا کام بنت ہے ہر نماز میں ان کے لیے دعا کریں ان کی کام علم کام اگاہی سب کوئی اتنی کمی بیشیوں کے بعد اگر ایک احمد درشت دوئے ماہ سال کے بعد یہ گفتگو کر رہے تو مجھ سے تو سب زیادہ ذہانت رکھتے ہیں اس لیے میں میری بات چاہے لمبی ہوگی لیکن میں مخترم طاہر بھائی جو ہیں ان یہ بڑے بھائی ہیں یہ بڑا سپورٹ کرتے ہیں بڑی پریو کرتے ہیں یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ سب مل کے اقبال کی افطار سوچ کو جو ہے انشاءاللہ چلیں انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا تنویر بھائی یہ جو احمد بھائی بات کر رہے تھا نا کہ یعنی علامہ کی بات بالکل سے